خاتین کے عالمی آٹھ مارچ دن کے حوالے سے نیجی سکول کے تقریب کا انعقاد تقریب میں ایس پی انویسٹیگیشن نے خاتین ٹیچرز کے ساتھ کیک کاٹا عورت کو اسلام نے بہت حقوق دیے ہیں عورت اگر کسی کام کے کرنے کی ٹھان لے تو وہ کر لیتی ہے معاشرے کی ترقی میں عورت کا بڑا ہم کردار ہے اگر خاتین کے ساتھ مل کر کام کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ترقی کی منازل کو نہ چھو سکے یونی فارم میں خاتین نے قوم اور انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے میرا نام بشرا جمیل ہے اور میں ایس پی انویسٹیگیشن بہاری کی پوزیشن پر کام کر رہی ہوں اور ومنز ڈیک کے حوالے سے میرا یہ تیغام ہے کہ عورت جب یہ ٹھان لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کوئی بھی کام ہو وہ کر سکتی ہے اور جو خوف ہوتا ہے وہ صرف ذہن کا خوف ہے ہم سب مل کر اس معاشرے کو بدل سکتے ہیں ایک پہتر معاشرے میں تبدیل کر سکتے ہیں ہیپی ومنز ڈیک میں اپنے گھر کے ساتھ اپنی جوب کو بھی ٹائم دیتے ہیں اپنے گھر کو بھی اور بڑے اچھے طریقے سے میں یہ کام سر انجام دے رہی ہوں میں جاتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شعبے میں آئیں اور اس میں ترقی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں اور یہاں آپ پڑے لکھے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے اس محکمے میں تو ایک عورت کے لئے گھر کے ساتھ ساتھ جوب کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ہم بہت ایزی اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں ہیپی ومن ڈیک سرگودہ تھانا شاہ پور سیٹی کے علاقہ شاہ یوسف سے اغواہ ہونے والی اقصہ بطول کا ڈراؤپ سین مغویہ کے بعد زیابی حمل میں آگئی مورخہ دو تین بائیس کو تھانا شاہ پور سیٹی پالیس کو اطلاع ملی کہ شاہ یوسف کی رہائشی تیرہ چودہ سالہ مسمہ اقصہ بطول جو کہ گھر سے سودہ سلف خریدنے بازار گئی تھی اور واپس نہ آئی ہے جس کو نامعلوم ملزمان نے اغواہ کر لیا اطلاع ملتا ہی ڈسٹرک پالیس افیسٹ ڈاکٹر رزوان احمد خان کی ہدایت پر وقوع کی سنگینی کو مندے نظر رکھتے ہوئے ایس ڈی پیو شاہ پور اور ایس ایچ او تھانا شاہ پور سیٹی کو فاری مقدمہ درج کر کے مغویہ کے باز یابی کا حکم دیا آرہ والا سے برے والا روڈ پور ٹریفک حدثہ تھانا گگو کی حدود میں رکشہ لوڈر کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار موقع پر جانبک جانبک ہونے والے کی شناخت جاری ریسکیو ذرائع تھانا گگو کے ایس ایچ او رانہ نیک محمد بوقع پر پہنچ گئے جہانیا تھانا تھٹا ساتھگاباد کی حدود میں ڈاکو راج قائم ہو چکا ہے گزشتہ روز دن دہارے دو ووٹر سائیکلوں پر سوار چار مسلح ڈاکو چک نمبر 136 دس آر پوسٹ آفیس کے پوسٹ ماسٹر محمد نوید اور عملہ کو گن پوائنٹ پر اندر داخل ہو کر گیر غمال بناتے ہوئے ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے تلا ملنے پر ڈی ایس پی جہانی آزر حسین خان پولیستانہ تھٹا ساتھگاباد موقع پر پہنچ گئی دار اللہ محمدیہ غوثیہ قمر الاسلام کیمپس اللہ وان ٹاؤن جہور آباد میں فارغ التحصیل حفاظ کرام علماء کے پہلے عاد وفا کنمنچن کا انقاد جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام اور مشاہ خزام تمام تنظیمات اہل سنت کے کارکنان بالخصوص بزم علماء اہل سنت بزم غوث آزم تحریک لبائق پاکستان دعوت اسلامی کے عدداروں سمیت عوام اہل سنت نے کثیر تعداد میں شرکت کی لیاقتبور اندھیر نگری چوپٹ راج محکمہ تعلیم کی غفلت اور لاپرباگی تمام حدے پار گر گئی سرکاری سکول سیاسی وڈیروں کے دیروں میں تبدیل ہو گئے گورنمنٹ باروائز پرائمری سکول چیک نمبر 141 این پی میں باسر وڈیرے پرویز اختر نائج نے دیرہ جمالیہ پرائمری سکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے سیاسی وڈیروں کا دیرہ بن گیا جہاں آئے روز پرویز نائج اور اس کا بیٹا عمر نائج سیاسی میٹنگ کرتے ہیں جہانیہ احساس پروگرام سینٹر بدنظمی کا شکار ریش حب سے دو خاتین بے ہوش پالیس اہلے کاروں کے خاتین کو دھکے پینے کا پانی تک دستیاب نہیں بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں خاتین سڑک پر اور زمین پر گندگی میں بیٹھنے پر مجبور افسران دفتروں تک محدود کوئی پوچھنے والا نہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر سید علی رضا ڈسٹک پولیس افسر بکر نے اچانک رات گئے مذہبی بادت گاؤں پر سیکیورٹی انتظامات کو چک کیا موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان آر پیو سرگودہ محمد فیصل رانہ کی ہدایت پر ڈی پیو بکر سید علی رضا نے سیٹی بکر کی مذہبی بادت گاؤں کی سیکیورٹی انتظامات کو چک کیا ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین کو ڈیوٹی کے بارے میں بیف کیا الٹ اور چوکرس ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی عالمی خاتین ڈے کے موقع پر ایم پی اے خوشاب محترمہ ساجدہ بیگم آئی ایس آئیبہ نے ورکنگ خاتین کی حوصل افضائی گرتے ہوئے سنت زار سکول جور آباد کی انچارج عمی فروا حمدانی اور سٹاف کو گلاب کے پول پیش کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا میاں والی کے معروف صحافی ڈاکٹر مزر حسین جینرل سیکیورٹری کندیاں چشمہ پریس کلپ کے بیٹے ملک شاہ زیب طاہر کی دارے ارخم سکول کندیاں چشمہ کیمپس کلاس 3 میں فرس پوزیشن اور اوورال پرفارمس کی شیلڈ بھی دی گئی جبکہ بیٹی شہزادی محراب ملک نے اوورال پرفارمس کی شیلڈ بھی لیں اس موقع پر ڈائریکٹر دارے ارخم سکول ملک فرحان کندی صدر کندیاں چشمہ پریس کرب نوید علم خان نیازی صدر الیکٹرونک میڈیا ملک امیر اکبر کلیار نائب صدر عزیز اللہ خان جینرل سیکیورٹری الیکٹرونک میڈیا فیضی ملک اور دیگر بھی موجود تھے میاں والی میں امران خان کی حکومت کو گرانے کے خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اپوزیشن کے عدم اعتماد کی قرارداد کو بری طرح ناکام بنائیں گے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانواز سردار بہادر باپر خان کی صاحب زادی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی خاتین کے عالمی دن کی تقریب میں چودری رزوان مختیار رندھاوہ نے بطور مہمانے خصوص سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے دیگر مذائب سے بڑھ کر خاتین کو حقوق دیئے ہیں پاکستان مسلم لی کاف شعبہ خاتین بنگ کی صدر محترمہ شازیہ کوسر اور جنرل سیکرٹری نسیم چودری کی قیادت میں خاتین کے عالمی دن کے حوالے سے فاطمہ جناح حال جوہر آباد میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی خاتین نے بھرپور شرکت کی انجمن آرتیاں پاک پتن کا اجلاس نئی غلہ منڈی پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے پاک پتن کے تمام آرتیوں نے آکشن میں حصہ لینے سے بھی انکاری نئی غلہ منڈی مسترد کر دی زلائی انتظامیہ کی جانب سے پاک پتن میں نئی غلہ منڈی تعمیر کی جارے گی ہے جس پر آرتی حضرات نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر زلائی انتظامیہ نے ہمارے تحفظات دور نہ کیے تو ہم آرت کے لیے آکشن میں حصہ نہیں لیں گے زلائی انتظامیہ کی جانب سے پاک پتن میں نئی غلہ منڈی تعمیر کی جارہی ہے جس پر آرتی حضرات نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر زلائی انتظامیہ نے ہمارے تحفظات دور نہ کیے تو ہم آرت کے لیے آکشن میں حصہ نہیں لیں گے آج ہماری اس علامنڈی کے مشترکائی حلاس میں فیصلہ ہوا ہے جب تک مجودہ چیرمن مارکی کمیٹی ہمارا مطالبات تسلیم نہیں کرتے ہماری جو ہے وہ ڈی سی پرائیڈ ختم پرائیس ختم کر کے مجودہ جو ہم نے پیرمنٹ کی ہوئی ہے اس مطابق ہم سے ہمیں الارڈمنٹ نہیں کرتے ہمارے کوٹے باہل نہیں کرتے ہمارے جو بلا وجہ ہم پر اکھلہ جا لے گئے ہیں اسٹیمنٹ غلط بنائے گے وہ ٹھیک نہیں کرتے ہم اس وقت تک اس گلہ منڈی میں نہیں جائیں گے اس کے بجائے ہم ایک پرائیویٹ منڈی کو ترجیح دیں گے آرڈتی حضرات نے کہا کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے برپور احتجاج کریں گے اور اس گلہ منڈی کو مصرد کر کے پرائیویٹ گلہ منڈی بنائیں گے جس میں آرڈتیوں کو تمام ترسہولیات مجسر ہوں گی اس موقع پر چوہدری مظفر اقبال میعبد الرحمان وٹو چوہدری اشرف سمیت آرڈتیوں کی کثیر تعداد مدی آسل پور زلائی صدر قومی امن کمیٹی بہاولپور عشاء بخاری کے جانب سے آٹھ مارچ خاتین کے عالمی دن کے موقع پر ملک کی تمام باہمت ماؤں بینوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ ان کی بہادر بین فاطمہ جنہ آزادی کی جد و جہود میں شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں جو کہ خاتین کے لیے عالی مثال ہے مذہب اسلام نے عورت کو تمام حقوق دیئے ہیں جلال پور پینوالا میں تعمیر و ترقی اور عمد کی سیاست کے فروغ کے لیے کوشش شیئر رکھیں گے محروم طبقات کو حق دلانا اور عوامی مسائل کو دہلیز پر حل کرانا میرا مشن ہے عوام کی محبتوں کا صلح ترقی یافتہ تحصیل کی صورت میں دیں گے دیوان سید محمد عباس بخاری کا جلسہ عام سے خطاب پولیس مقابلہ تھانا صدر کی حدود میں پولیس مقابلہ تھانا صدر کی حدود شمبے شاہ لنک روڑ کے قریب پولیس اور جنہائم پی شاہ فرد کے درمیان مقابلہ دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو ٹی ٹی پسٹل برامت زخمی ملزمان کے شناخت صدام والد رہیم داد کوسو اور دو اکرام الدین والد محمد صلاح الدین کوسو سکنا قادر پور کے نام سے ہوئی صحبت پور میں احساس سینٹر عوام کے لیے وبالے جان بن گیا احساس سینٹر میں مستحق خاتین کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گرمی بھوک اور پیاس سے بل بلا اٹھے احساس سینٹر کے سامنے شہریوں نے اتجاجی مظاہرہ کیا عوام کا کہنا تھا کہ فیکس خاتین سے ایک سے دو ہزار روپے کٹوتی کی جا رہی ہے کندیا کی مشہور و معروف شخصیت سابق پرنسپل ملک اقبال حسین کندی نے اپنی مدد پوری ہونے پر شعبہ تعلیم کو الویدہ کہہ دیا کندیا کے سابق پرنسپل ریٹائرڈ ملک محمد اقبال حسین کندی نے اپنی باوقار ریٹائرمنٹ کی خوشی لیکچرز اسادزہ عزیز و اقارب حلقہ احباب سیاسی سواجی شخصیات اور صحافی برادری کے لیے راج مار کی کندیا میں پر تکلف دعوت کا احتمام کیا لارکانہ میں وائس چانسلر جامعہ بنزیر پروفیسر انیلا تاور رحمان کی جبری چھوٹی کے معاملے پر سندھائی کورٹ کی دو رکنی بینچ نے پروفیسر انیلا تاور رحمان کی حق میں فیصلہ سناتے ہوئے انہیں جبری چھوٹی کی حکومتی نوٹیفکیشن کے خلاف سٹیر دے دیا پروفیسر انیلا تاور رحمان کل اپنے عدے کا چارج سنبھالیں گی اب رو کرتے ہیں منچن آباد کا جہاں ایڈوائزر موتصف پنجاب ریجنل آفیس بہاول نگر نے میونسیبل کمیٹی منچن آباد میں کھولی کچھاری لگا کر عوام کے شکایات سنیں اور ان کے جلد حل کے حکامات جاری کیے اس موقع پر شہریوں نے صوبائی محکموں کی بد انتظامی کے خلاف شکایات درج کرائیں وزی جانتے ہیں اپنے نوائندے احمد یار کوکر سے جی احمد یار کوکر کیا تفصیلات ہیں جی شکریہ میں سکت موجود ہوں ٹی ای میں حال منچن آباد میں جہاں پر ایڈوائزر موتصف پنجاب ریجنل بہاول نگر آفیس نے کھولک چاری لگائی ہے اور انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کھولک چاری کے کیا مقاصد ہیں جی سر اسلام علیکم آج ہم نے منچن آباد میں محترم جناب سبائی موسیبی اللہ کی حکم پر وزیٹ کیا ہے اور جہاں لوگوں کی نئے شکایت بھی دائر ہوئی ہیں اور پانی شکایت جو ان کی دائریں ان کی ہیرنگ کی ہے اور لوگوں کے جو کافی لوگ ادھر آئے ہیں اور متاثر ہوئے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ ان کی کیا شکایت تھی سر میربانی تینکیو آپ لوگ ادھر آئے اور ہماری شکایتیں سنیں پہلے تو کچھ شکایتیں ادھر سننے والا ہی نہیں ہے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ شکایتیں سن کر ان کو عمل بھی کریں گے اور ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ سنی جائے گی میربانی سے جی ان کا کہنا ہے کہ بڑا اچھا عمل ہے کھلی کچاری کا اس سے لوگوں کو مسائل حل ہوں گے اور امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے کھلک چاہیے لگ دی رہیں گے جی حکومت پنجاب کی ادایت کے مطابق خاتین کے عالمی دن کے موقع پر مرکزی تقریب سوشل ویلفئر ڈپارٹمنٹ کے زیرے تمام گریجوئٹ گرز کالج بہاول نگر میں منقض ہوئی جس کی صدارت پرنسپل کالج میسیز عقیلہ مشتاکنے کی اس موقع پر میسیز سفورہ نقیب میسیز فرہین زاہد خاتین افسران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خاتین نے شرکت کی سائی وال میں زلہ انتظامیہ کے زیرے تمام شہریوں کے لیے نیر لوئر باری دواب کنارے نئی تعمیر ہونے والے پبلک پارک میں صفائی کرنے خصوصا پولیٹین بیگ اٹھانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیشنر علی بہادر قاضی اور ڈپٹی کمیشنر محمد عویس ملک کے علاوہ تمام میکموں کے زلہ سربراہان انتظامی افسران اور مختلف سالمی انتظاروں کے انوائرمنٹ ایم بیس ڈیز طلابہ نے شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آج پنجاب گورنمنٹ اور فیڈر گورنمنٹ کے تحت انیشیٹیف ڈپٹی کمیشنر صاحب نے یہاں سائی وال میں لیا ہے کہ لبی ٹی سی کنال کے اوپر ایک امیوزمن پارک اور سارا ایک پروپر پارک جانگن ٹریک جس کے اندر فوڈ کوٹ ساری چیزیں بنا رہے جا رہی ہیں تو یہ سائی وال پاکستان جو وزیراعظم امران خان صاحب کا نعرہ ہے وزیراعالہ بزدار صاحب کا نعرہ ہے اس کے تحت یہ ڈی سی صاحب نے انیشیٹیف کیا جی ہے یہ سائی وال کے عوام کا اس میں فائدہ ہونا ہے اور یہ جو پرائس جو اس کے اوپر جو خرچ ہونے ہیں وہ کم سے کم ہے اور وہ بھی ڈی سی صاحب نے انگیج کی ہیں پرائیویٹ ڈونرز جو کہ سائی وال کے لوگ ہوں گے اور وہ اپنے ہی شہر کے پر پیسہ لگائیں گے اور انشاءاللہ اللہ جب یہ پاک مکمل ہوگا تو پی ایچ اے کو جب یہ ہینڈ آور ہوگا تو ہماری پوری کوشش ہوگی اور پوری ہم اس کے اوپر دن رات محنت کریں گے کہ ہم اس کو اس چلاتے کیونکہ یہ جسان کا آہ موڈل ڈی سی صاحب نے اس کو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیل سٹینڈ سٹینڈ کے اوپر ہوگا کہ خود ہی پاک اپنے ہی پیسے جو آئیں گے اس سے اس سے یہ چلتا رہ گا اور انشاءاللہ یہ بالکل جو آئیڈیا ہے اور جو یہ چیز ہے یہ بالکل یورپین سٹیل سے جساں کے امریکہ انگلینڈ یا دبائی میں بھی ایون آپ دیکھتے ہیں یہ پاک سوسرا کیا اسی موڈل کے اوپر بن رہے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح کام کرے گا تینکیو سر بینکیو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ال بی ڈی سی ریکرییشنل پارک کی جو تجویز کردہ سائٹ ہے ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سارے سٹیکولڈرز پارلیمنٹیرینز سماجی تنظیمیں سٹوڈنٹس کالیجز کے یونیورسٹیز کے ہمارے ساتھ ہیں سکاؤٹس کے گروپ ہمارے ساتھ ہیں اور جو وزیراعظم پاکستان اور جو وزیراعظم پنجاب کا جو ایک ویجن ہے کلین این گرین پاکستان کا یہ اس انیشیٹیو کے تحت ہم سب نے آج مل کر یہاں سے جو پولیتھین بیگز تھے ان کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو جگہ ہے آج سے تین ہفتے پہلے ایک ڈمپنگ سائٹ تھی جہاں پر پچھلے تیس سال سے اس شہر کا جو کورا کرکٹ ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا تھا ہم نے تین ہفتے میں اس کو لیول کر دیا ہے اس کے لیے وولنٹیرز کو اور جو سماجی طبقہ ہے اس کو ہم نے ایک دعوت عام دی ہے کہ وہ آئیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے کمیٹمنٹس بھی دی دی ہیں دے دی ہیں چیمبر آف کومرس نے ہمیں دی ہے مختلف ڈونرز نے ہمیں اس کی اوپر کمیٹمنٹس دے دی ہے کہ انشاءاللہ نائنٹی ملین سے کچھ زائد کی لاغت کا یہ جو منصوبہ ہے ال بی ڈی سی ریکرییشنل پارک یہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ آنے والے چھے مہینوں کے اندر ہم اس کو مکمل کریں گے جی شکریہ چشتیہ انجمن تاجران کی جانب سے مہنگائی اور پرچون فروشوں پر جو حکومت کے جانب سے سترہ فیصد ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کے خلاف اتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے قیادت انجمن تاجران کے زلی صدر حمید احمد صدیقی نے کی ریلی سینٹرل پارک چوک سے شروع ہو کر بلدیا چوک پانچیا اور اکتتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پینفلکس اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درج تھے سرگودہ تھانا فیکٹی ایریا کی حدود میں نامعلوم موٹر سائکل سواروں کے معذور رکشہ ڈرائیور پر انتہ دن فائرنگ سیدان شرازی کی ریپورٹ کے مطابق رکشہ ڈرائیور فائرنگ کی ضد میں آکر زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں چل بسا فائرنگ کرنے والے بلزبان نے عمر رسیدہ معذور ڈرائیور کے چہرے اور آنکھوں پر گولیاں ماری تھی معذور ڈرائیور ارشد کی آنکھوں پر گولیاں لگنے سے دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی کانا فیکٹی ایریا پولیس نے ناش پوسٹ مارٹم روم منتقل کر دی میلسی میں ایف بی آر کی جانب سے چھوٹے تاجروں پر سیل پوائنٹ ڈیوائس لگانے کے فیصلے کے خلاف انجمن تاجران کی زیلی تنظیموں کا احتجاج تاجروں کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کی طرف سے چھوٹے تاجروں پر سیل پوائنٹ ڈیوائس لگانے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے حکومت تاجروں کے خلاف محاذ کھڑا کر کے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے تاجروں کے ایف بی آر ظالمانہ ٹیکس نامنظور ایف بی آر مردہ بات تاجروں کا معاشی قتل نامنظور تاجروں کا معاشی قتل بند کر رہے ہو کہ نارے احتجاج کی خیادت مرکزی اندبند تاجران کے صدر شیخ سلیم نے کی زلی محکمہ سے ننکانہ صاحب کے زیر تمام شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا سی او ڈسٹک ہیلت آتارٹی ڈاکٹر راشد خان نے ایم ایس ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال ڈاکٹر کیسر رواز چن کے امرا ڈی ایج کے ہسپتال میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا خابر شامل کرتے ہیں جتوئی سے فتح پر سوپر لیگ میں اس دفعہ سیال لائن بھی حصہ لے رہی ہے جس کے مالک ارفان رسول سیال ادنان رسول اور سردار رسول بخش خان سیال ہیں یہ کرکٹ ملہ ستائیس رمضان مبارک کو شروع ہوگا جس میں کھلاڑی کیپٹن سابر حسین جویڈ بڑانی تیب سیال سمرد گیٹ اور مہمانہ سوسی ایڈوکیٹ اس مند سے حل شرکت کریں گے شجاباد نیو جوڈیشل کمپلیکس میں لاکھوں روپے کی لاغت سے لگائے جانے والے آر او فلٹر پلانٹ خراب ہونے کی وجہ سے ہاتھا عدالت میں آئے غریب سائلین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے اس موقع پر عدالت میں آئے سائلین کا کہنا تھا کہ سیشن جج محمد اکمل خان اسیسن کمیشنر شجاباد ناصر شہزاد ڈوگر فلفور نوٹس نے آر او فلٹر پلانٹ کو ٹھیک کر آیا جائے ہر نائے کینگ سلیمان پروجیکٹ کے تحت ڈی ایچو آفس میں صحت اور حفاظتی ٹھیکہ جات کے حوالے سے اگائی سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں اسیسن کمیشنر سردار عبدالمجید جگیزی سمیت زلائی سطح پر سیاسی نمائندوں مذہبی رانماؤں ہیلتھ برکر سباجی تنظیموں اور میڈیا والوں نے شرکت کی اس موقع پر ای پی آئی کے محمد زہیر ڈاکٹر محمد شاہ اور دیگر بھی موجود تھے ڈسٹک بار سرگودہ میں خاتین کے عالمی دن کی مناسبت سے سینئر فیمیل لائر ونگ کی جانب سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سیکیرٹری بار رمیز فروکہ ایڈوکیڈ سدر سینئر فیمیل لائر ونگ ڈسٹک بار میڈم سادیا ملک سیکیرٹری سینئر فیمیل لائر ونگ فاطمہ گجر نائب صدر سرگودہ بار سمینہ حماد ایڈوکیڈ سینئر بار ممبر نصیر چیمہ ایڈوکیڈ طیبہ زمیر ایڈوکیڈ اور دیگر نے شرکت کی سرگودہ یونیورسٹی میں خاتین کے عالمی دن کی مناسبت سے سنفی مسابات بہترین مستقبل کی زمانت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کے انعقاد لا کالج یونیورسٹی آف سرگودہ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی اینڈ کرمنالوجی اور نیجی تنظیم برداشت کے اشتراک سے کیا گیا سیمینار میں صدر شعبہ سوشیالوجی اینڈ کرمنالوجی پروفیسر ڈاکٹر غلام یاسین ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس پنجاب صاحبہ آفتاب پرنسپل لا کالج ڈاکٹر آتکا لوہانی اور دیگر بھی موجود تھے موسیقی